ہیلو فرینڈز میں نام ہے زاکر اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فوٹو شاپ میں کس طریقے سے ہم ایک 3D ڈائز تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا پہلے فائل مینیو میں جاتے ہیں اور نیو ڈوکومنٹ یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں ابھی فی الحال جو میں سائز اس کا لے رہا ہوں 5x5 انچ میں لے لیتا ہوں اس کو ریزوریشن 300 اور کلر موڈ ہم نے رکھا ہے ریزوریشن 300 اور کلر موڈ ہم نے رکھا ہے لیئر پینل اوپن کر لیتے ہیں F7 شارٹ کٹ ہوتا ہے ونڈو میں آپ جاؤ گے یہاں پہ لیئر سا آپ کو مل جائے گی یہ F7 اس کا شارٹ کٹ ہے یہاں سے آپ ایک نئی لیئر بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کر دو create new لیئر اور میں جاتا ہوں یہاں پہ یہ elliptical مارکی ٹول ہوتا ہے shift کے ساتھ کلک کریں گے تو ایک perfect circle اس طریقے سے بنے گا تو اور اسپیز باہر سے آپ اس کی پوزیشننگ موڈ کر آ سکتے ہو تو ابھی میں نے shift اور space bar میں نے دونوں پریس کیا ہوا ہے تو میں یہاں پہ اس کا شوڑ دیتا ہوں اور یہاں پہ black color fill کر لیتے ہیں color fill کرنے کے لیے جائیں گے edit menu میں اور یہ ہوتا ہے یہاں پہ fill shift F5 کا shortcut ہے اور یہاں سے میں لے لیتا ہوں black color اس کو میں نے یہاں سے ok کیا یہ color fill ہو گیا اس selection کو ہٹانے کے لیے ctrl D کرتے ہیں select میں option ہوتا ہے یہاں پہ یہ d select ctrl D کرنا تو یہ ہم نے یہاں پہ ایک point ایک circle چھوٹا سے ہم نے بنا دیا اب اسی طریقے سے اب اور اس کی copy بنانے کے لیے دو طریقے ہمارے پاس ہیں یا تو میں اس کو old کے ساتھ ایسے drag کر دوں گا تب بھی دکوئی اس کی ایک دوسری copy بن جائے گی اب میں اس کو delete کر دیتا ہوں ایک دوسرا طریقہ ہے ctrl J اگر میں کروں گا تو ctrl J سے بھی duplicate copy بن جاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ layer میں یہ option آتا ہے آپ new میں جائیں گے تو یہاں سے layer via copy آپ کر سکتے ہو ctrl J تو دو طریقے ہیں layer کی duplicate copy بنانے کے ایک تو آپ old کے ساتھ drag کر سکتے ہو اور دوسرا ctrl J بھی آپ کر سکتے ہو تو فی الحال ابھی میں اس کو ctrl J کر دیتا ہوں یہاں سے ctrl J میں نے کیا ایک copy اس کی یہاں پہ بن گئی ایک copy مجھے اور چاہیے تو آپ یہ تو ctrl J یا old کے ساتھ drag کر دیا جیسے میں نے old کے ساتھ اس کو drag کر دیا یہ اس کی ایک یہاں پہ copy بن گئی تو فی الحال ابھی میں اس کو رکھتا ہوں یہاں پہ اس کو مجھے perfect center میں رکھنا ہے تو center میں رکھنے کے لیے آپ ctrl A کر دو ctrl A سے کیا ہوگا یہ پورا selection یہاں پہ بن جائے گا selection بننے کے بعد alignment highlight ہو جائے گا اور آپ اس کو center alignment کر لو align vertical center اور align horizontal center اس طریقے سے ctrl D کر کے میں میں نے اس کو deselect کر دیا اس layer کو میں off کر دیتا ہوں ابھی یہ دو layer میرے پاس یہاں پہ ہیں اور ان دونوں layers کی positioning میں تھوڑی سی یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہ دو layers میرے پاس یہاں پہ ہوگئی ان دونوں layer کو select کر لو ایک کو اس کو select کیا اور control کے ساتھ میں اس پہ بھی click کروں گا تو یہ دونوں layer میری select ہوگئی اب ان کو merge کر دیتے ہیں control E کر کے یعنی کہ آپ اگر layer میں جاؤ گے تو یہاں پر یہ ایک option آپ کو مل جائے گا control E merge layers میں نے دونوں کو merge کر دیا اب مجھے ایک تیسری layer بنانی ہے جس میں یہ 3 dots ہوں گئے تو اس کے لیے ہم دونوں کی ایک ایک بار copy کر لیتے ہیں جیسے کہ اب یہ select ہے layer اس کے اندر دو dots ہمارے پاس ہیں already control J کر لیتے ہیں اس کی ایک copy بن گئی ایک copy ہمیں اس کی بنانی ہے تو اس layer کو select کر کے control J ایک بار اس کو بھی کر دوں اس طریقے سے اس کو off کر لیتا ہوں اور یہ جو single dot ہے اس کو تھوڑا سا اوپر اور یہ والی layer تھوڑی سی نیچے کچھ اس طریقے سے align کر لو اور ان دونوں layer کو select کر کے select کیسے ہوں گی دونوں layer ایک ساتھ اس کو select کیا control کے ساتھ اس پہ click کر دوں دونوں layer select ہو گئی اور پھر control E پھر merge کر دوں اب یہ تین layers ہو گئی اب مجھے four مجھے four dots مجھے بنانے تو اس کے لیے یہ دو dot layer کو select کیا میں نے اور دو بار میں control J control J کر دیتا ہوں ایک جو layer ہے اس کو off کیا اور یعنی کہ یہ دو circle آپ کے یہاں پہ ہو گئی دو یہاں پہ ہو گئی اب میں ان دونوں layer کو select کیا پھر control E ان کو بھی merge کر دیتے ہیں اب مجھے five dots چاہیے تو five dots کے لیے ایک تو copy ہم اسی کی بنا سکتے ہیں four dots کی control J کر دوں ایک copy اس کی بن گئی اور ایک copy اس کی بنا دیتے ہیں one کی اس کو control J کر دیتے ہیں یہاں layer میں نے off کر دے تو اس طریقے سے یہ five dots یہاں پر ہو گئے اور ان کو بھی merge کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس layer کو اس کے ساتھ لے جا کے اٹھا کے رکھ دیتا ہوں دونوں آس پاس ہو گئے اس کو select کیا اس کو select کیا اس کو select کیا دونوں کو select کر لیا اب control E اس کو بھی merge کر دوں تو یہ five dots ہمارے ہو گئے اب مجھے six بنانے ہیں تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہ دو dot والی جو layer ہے اس کو control J کرتے ہیں تین بار one two three اب اس ایک کو میں نے off کر دیا اب اس کی جو positioning ہے وہ تھوڑا سا اس کو up کر لو اور اس والی ایک layer کو down کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو یہ ہماری ہو گئی three layers ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ ان تین layers کو merge کر دوں control E کر کے اس طریقے سے تو یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ یہ one یہ two ہو گیا یہ four six ہو گیا یہ four یہ five اور یہ three اب ہمیں کیا کرنا ہے ان ساری layers کو ایک file کے روپ میں convert کرنا ہے تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھو آپ کو جانا ہے file میں اور آپ کریں گے یہاں پہ export اور یہاں پہ ایک option آپ کو مل جائے گا layers to file یعنی کہ ہم layers کو export کر رہے ہیں as a file as a jpg file تو آپ نے یہاں پہ click کیا آپ اس کو browse کر لو destination پوچھ رہا ہے آپ کہاں پہ اس کو کرنا چاہتے ہیں اور میں location میں desktop دے دیتا ہوں میں نے کیا اس کو ok اور یہاں سے run کرا دیتے ہیں اس کو تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک layer ایک file میں convert ہوگا export layers to file وہ successful ok کر دو اس کو اس کو minimize کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ یہ ساری layers as a file یہاں پہ آ چکے ہیں اور اب میں کیا کرتا ہوں اب ہم ان ساری layers کو delete کر لیتے ہیں یہاں سے میں اس کو delete کر دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یا اس file کو ہی بند کر دیتے ہیں ہم دوبارے سے start کر سکتے ہیں file بند کرنے کے لئے ctrl w ہوتا ہے ctrl w save نہیں کرنی ہے اب ہم یہاں پہ open کر لیتے ہیں اور desktop کے اوپر یہ ہمارے یہاں پہ dice کے جو surface ہم نے بنائے وہ یہاں پہ آگئے تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں فرسٹ والا جو dot تھا ہمارا یہاں پہ open کیا ہم نے یہ ہماری میچ یہاں پہ open ہو گئی sorry اب اس کو 3D میں convert کرنا ہے 3D میں convert کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ جائیں گے یہاں پہ 3D panel کے اندر 3D menu bar ہے ہمارا اور یہ 3 یہاں پہ new mesh from layers آپ جائیں گے پھر mesh presets میں اور یہاں سے ہم لے لیں گے cube بس آپ اس پہ click کر دو click کر کے 3D میں convert ہو جائے گا بس یہاں پہ click کر کے اس کو ایسے drag کر کے آپ ایسے گھما سکتے ہو ایسے دیکھ سکتے ہو تو پھر ہمیں یہاں پہ 3D panel کھولنا پڑے گا آپ window میں جائیے یہاں پہ یہ 3D palette آپ کو مل جائے گا بس یہاں پہ click کرو یہ دیکھو یہ 3D آگیا ہے اس کی properties بھی دیکھنی ہے تو window میں جائیے یہاں پہ یہ properties ہوتا ہے یہ properties اس کی ساری یہاں پہ آگئی تو فی الحال جیسے کہ ابھی مجھے right side میں کچھ لگانا ہے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے اس کا right material یہاں پہ right side اس کے click کرو اور property bar میں یہ diffuse کر کے یہاں پہ اس کے سامنے جو icon آ رہا ہے آپ کو بس یہاں پہ click کرنا ہے اور آپ کو وہ کرنا ہے یہاں سے replace texture آپ یہاں پہ click کرو اور جو بھی dot آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں پہ use کر سکتے for example میں یہاں پہ لے لیتا ہوں 3 اور میں نے اس کو open کیا تو یہ دیکھو اس side میں آ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو opposite side ہوتی ہیں ان کا جو counting جو ہوتی ہیں ان کا total 7 ہوتا ہے that means اگر right hand side میں میں نے 3 لگایا ہے تو اس کی جو left hand side ہوگی یہاں پر یعنی کہ وہاں پر مجھے لگانا پڑے گا 4 left hand side میں 4 لگانا پڑے گا کیونکہ اس کے ٹھیک سامنے ہم نے کیا لگایا ہے 3 لگایا ہے تو یہ opposite direction کا جو total ہے وہ 7 ہونا چاہیے تو میں اس کو ادھر کی طرف drag کر لیتا ہوں یہ میری left hand side ہے یہاں پر جو left material ہے آپ اس کو click کر لو اور یہاں پر diffuse میں property bar میں آپ کو یہاں پر click کرنا ہے آپ کو use کرنا ہے یہاں پر replace texture اور میں لے لیتا ہوں ایسے 4 اور یہاں سے open کر دیتے ہیں یہ دیکھئے 4 یہاں پر apply ہویا تو اس طریقے سے ادھر 4 ادھر 3 ادھر 1 اب for example جیسے یہ 1 ڈاٹ ہے اب اس کی اگر back کی بات کریں تو یہاں پر کتنا ہونا چاہیے ادھر 6 ہونا چاہیے تو میں اس کو تھوڑا سا گھوما دیتا ہوں اور یہ ہے اس کا back back تو آپ back material پر آپ یہاں پر click کر لو اور یہاں پر پھر ایسے ہی click کرنا ہے same replace texture میں لے لیتا ہوں 6 میں نے لیا اور یہاں پر open کر لیا یہ دیکھئے 6 یہاں پر آ گیا اسی طریقے سے top میں ہمیں use کرنا ہے تو یہاں سے لے لیتے ہیں ہم top material اور آپ کو یہاں پر click کرنا ہے replace texture کرنا ہے اب کیا باقی بچتا ہے یہ 2 یہاں پر باقی بچتا ہے تو 2 میں نے لیا اور ہم اس کو یہاں پر open کر لیتے ہیں یہاں پر 2 رہ گیا تو یعنی کہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے bottom کی تو bottom پر ہونا چاہیے 5 تو یہ bottom material ہے بس آپ کو یہاں پر click کرنا ہے پھر یہاں پر آ جائیے اور replace texture use کیجئے 5 کو open کیجئے اور یہ دیکھئے 5 یہاں پر آ گیا ہے آپ click کر کے جب اس کو drag کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ complete dice آپ کا بن چکا ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی ایک dice تیار کر سکتے ہیں photoshop کے اندر background color کچھ اگر ہمیں ڈالنا ہے کوئی image ڈال نہیں ہے تو وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں اور فی الحال میں یہاں پر کیا کرتا ہوں ایک نئی layer بنائی اور یہاں پر for example مجھے کوئی color use کرنا ہے تو آپ جاتے ہیں edit کے اندر fill میں shift f5 ہوتا ہے color fill کرنے کے لئے تو جو بھی color آپ کو چاہیے آپ یہاں سے use کر سکتے ہو کوئی اور color بنانا ہے اس color پر ہم نے click کیا for example مجھے red color چاہیے تو میں red یہاں سے لے لیتا ہوں اس کو میں نے ok کیا یہاں سے ok کر دیتے ہیں اور اس layer کو click کر کے نیچے drag کر دیتا ہوں bottom پر یہ دیکھئے بعد میں اگر آپ کو اس کی shadow بھی control کرنی ہے تو ہم نے ہاں پر click کیا background پر واپس جو move tool ہے اس پر click کرنا ہے اس پر click کریں گے تب ہی یہ 3d کی properties میں ہم جائیں گے تو دیکھو اسی 3d palette کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں infinity light یہاں پر ہے تو یہ infinite light پر آپ کو click کرنا ہے اور یہاں سے click کر کے آپ drag کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ source of the light ہے آپ اس کو جیسے جیسے گھومائیں گے اس کا direction shadow کا change ہوتا چلا جائے گا کچھ اس طریقے سے یا shadow آپ کو نہیں چاہیے تو دیکھو property bar میں ہاں پہ shadow کا icon آ رہا ہے آپ اس کو off بھی کر سکتے ہیں تو shadow کی gap بھی ہو جائے گی تو جیسے ہاں پہ shadow چاہیے تو میں نے click کر دیا اب shadow کو اگر soft کرنا ہے تھوڑا سا تو اس کو softness اس کی تھوڑی سی آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اس طریقے سے تو واپس میں نے ہاں پہ rectangle markie tool پہ click کر لیا اور اس طریقے سے دیکھو یہ ایک photoshop کے اندر ایک 3d dice ہم نے تیار کیا so thanks for watching یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت دنیاواد آپ اور بھی نئے نئے ویڈیو ٹیٹویل دیکھنے کے لئے میرے youtube channel the graphic design classes کو subscribe کیجئے اور بس سیکھتے رہے دنیاواد